بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احبابی زی وقارے کمرتو بھی راب سب احباب کو میں اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پلام یعنی کہ آلو بخارہ کے پودے کو کلم سے ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں کلم کو کیسے کاٹنا چاہیے اور کتنا سائز ہونا چاہیے کلم کا سب کے مطلب گفتگو ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو سامین محترم سب سے پہلے اچھی سی شاکھوں کا انتخاب کریں پینسل کی مٹائی کی برابر شاکھ ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ ایسی شاکھوں جس پر بڈ بالکل نکلنے کے قریب ہوں چھوٹے چھوٹے بڈ نکلے ہوئے ہوں جیسے کہ یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گی یہ شاکھیں ان پر سب بھی پر نئے نئے بڈ آ چکے ہیں ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے بڈ ہوں تو بہتر ہے پھر سامین محترم کاٹنے کا وقت آتا ہے تو سائز دیکھ لیں کہ کتنا ہم نے کاٹنا ہے اور کس طرقے سے کاٹنا ہے ترشاہ کاٹ دینا ہے جیسے کلم کا کاٹ ہوتا ہے اس طرقے سے ہم نے سامین محترم آدھا فٹ کے قریب ان برانچز کو کسی کینچی یا شوری کی مدد سے کاٹ لینا ہے اور یہ دیکھ لیں میرے پاس جو برانچز ہیں سبی پر بڑھ آئے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو آدھا فٹ کے قریب ان کے سائز بنا لیے ہیں اور سامین محترم آپ گبلے میں بھی لگا سکتے ہیں زمین میں ڈریکٹ بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ بہترین مہینہ ہوتا ہے اکتوبر کا اس مہینے میں جو ہے وہ کلمیں بڑی جلدی گروہ کرتی ہیں تو سامین محترم یہ دیکھ لیں اس طریقے سے میں نے ان سبی کلموں کو کاٹ لیا ہے اب نیچے سے سامین محترم ہم نے تھوڑا تھوڑا ان کا شلکہ اتار دینا ہے جیسے کہ یہ میں کر رہا ہوں آپ ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی روٹنگ ہارمون ہے تو آپ اس ایریے پر روٹنگ ہارمون لگا لیں پر نہ آپ ایسے بھی ان کلموں کو لگا سکتے ہیں تو سامین محترم اس طریقے سے آپ نے سبی کلموں کو نیچے سے تھوڑا تھوڑا خورید لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو روٹنگ ڈیویلپومنٹ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اب سامین محترم ہم نے اس کا تین چوتھائی حصہ کمز کمز زمین کے اندر لگا دینا ہے زمین میں میں نے پہلے سے پانی لگا دیا تھا گوڑی کر کے اب اس طریقے سے سبی کلموں کو ہم نے لگا دینا ہے جیسے کہ یہ میں لگا رہا ہوں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ آکے ہم بعد میں ان کو آسانی کے ساتھ شفٹ کر سکیں تو سامین محترم یہ بہترین مہینہ ہے اکتوبر اور فروری کلمیں لگانے کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے کیونکہ اس وقت موسم میں تھوڑی سی تھندک پائی جاتی ہے اور اب نئے بڑ بھی پودوں کے نکلنے شروع ہو چکے ہیں تو آپ انار کی کلمیں بھی لگا سکتے ہیں پلام کی بھی اور انجزز کی بھی یہ بہترین موسم ہے اس مہینے میں آپ ائر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی